سینئر صحافی اور تیزیہ کار جاوید چودری کے مطابق میں پچھلے دنوں ایک نوجوان لڑکی کی ویڈیو دیکھ رہا تھا وہ زمان پارک کے سامنے چیرمین پی ٹی آئی کے نعرے لگا رہی تھی کسی یوٹیوبر نے اس کا انٹرویو شروع کر دیا یوٹیوبر نے اس سے پوچھا ملک میں پی ٹی آئی ساڑھے تین سال اکمران رہی اس دوران خان صاحب نے کیا کیا کمال کیا لڑکی نے غصے سے اس کی طرف دیکھ کر کہا ہمارے خان صاحب نے سینکڑوں ایسے کام کیے تھے جو ملک میں اس سے پہلے نہیں ہوئے یوٹیوبر نے ہنس کر پوچھا مثال کے طور پر وہ لڑکی بولی خان صاحب نے ڈیم بنائے یوٹیوبر نے فوراں کہا کیا آپ ان میں سے کسی ایک ڈیم کا نام بتا سکتی ہیں لڑکی نے فوراں جواب دیا جی ہاں کیوں نہیں خان صاحب نے کالا باگ ڈیم بنایا یہ سن کر یوٹیوبر کے ساتھ ساتھ میری بھی ہنسی نکل گئی مگر یہ واقعہ کچھ بھی نہیں تھا حاصل واقعہ اس کے کچھ دن بعد پیش آیا میں نے یہ واقعہ چند دن کے بعد نوجوانوں کی ایک محفل میں سنایا واقعے کے بعد اس پورے حال میں صرف ایک شخص ہانس رہا تھا اور وہ شخص میں خود تھا جبکہ باقی پورا حال حیرت سے کبھی مجھے دیکھتا اور کبھی ایک دوسرے کو مجھے اس وقت معلوم ہوا جہالت کے اسے بحر ظلمات میں وہ لڑکی اکیلی نہیں بلکہ دو ہزار کے بعد پیدا ہونے والے نائنٹی فائی فیصد نوجوان اس لڑکی جیسے ہیں یہ سیرے سے حقائق سے نابلد ہیں یہ ڈیم کے بارے میں کچھ جانتے ہیں اور نہ انہیں کالا باگ کے بارے میں کچھ علم ہے یہ میز پروپیگنڈے کی کشتیوں میں سوار ہے اور آنکھے بند کر کے جھالت کے جھولے میں جھول رہے ہیں یہ سکہ بند حقیقت ہے جہل معاشرے کی تاریخ اور حقائق سے نواقف لوگوں کے ساتھ وہی ہوتا ہے جو نو مئی کو پاکستان کے ساتھ ہوا آپ آج بھی پی ٹی آئی کے کسی نوجوان سے پوچھ لیں وہ حیرت سے جواب دے گا ہم نے آ کر کیا جرم کر دیا ہم نے بس چاندہ مارتیں ہی تو جلائی تھی اس میں مائنڈ کرنے والی کیا بات تھی ہم اگر زندہ اور ہم اگر قوم بھی ہیں تو پھر ہمیں اب کھلے دل کے ساتھ نو اور دس مئی کے واقعات کا تجزیہ کرنا ہوگا تاکہ ہم مستقبل میں ایسے خوفناک واقعات سے بچ سکے یہ حقیقت ہے حادثہ ایک دام نہیں ہوتا زمانہ برسو اس کی پرورش کیا کرتا ہے یہ حادثہ بھی اچانک نہیں ہوا تھا ہم نے اسے بھی باقیدہ پالا تھا ہم نے اگر اب بھی اس مجوہات کو تلاش کر کے ان کا تدارک نہ کیا تو ملک میں نو مئی بار بار آئیں گے اور ہر بار ماضی سے زیادہ تباہی لائیں گے ہمیں آج یہ ماننا ہوگا اس حادثے کی بڑی وجہ بے مہار نوجوان ہے دنیا میں دو ازار کے بعد سوشل میڈیا سمارٹ فون اور ٹیبلٹ نے جنم لیا ہماری ایک پوری نسل نے اس دور میں آنکھ کولی والدین نے پیٹ کاٹ کر ان کے ہاتھ میں ٹیبلٹ اور سمارٹ فون دیا نوجوان سوشل میڈیا کے جھوٹ کے ساتھ جھوٹتے چلے گئے ہمیں یہ بھی ماننا ہوگا سوشل میڈیا جہالت کا بہر بیک راہ ہے اس کا نائنٹی فائی فیصد مواد جھوٹ پر مبنی ہوتا اور ہماری قوم نے اس جھوٹ میں گالی بیز دی اور نفرت کو ساتھ ملا دیا اور یوں سوشل میڈیا ایپس نفرت اور جہالت کی ایک ایسی مجون بنگی جس کی کوئی مثال نہیں دی جا سکتی اس وقت دنیا میں سب سے کم کتابیں پاکستان میں پڑھی جاتی ہیں جبکہ اخبارات بینی کا حال بھی یہی ہے ملک میں اخبار بند بھی ہو رہے ہیں اور سکڑ بھی رہے ہیں اور کسی کو ذرا بھی ملال نہیں لہٰذا آپ خود فیصلہ کیجئے عوام نے معلومات اور عقل کہاں سے لینی تھی اس گیپ کو سوشل میڈیا نے خوب برا اور نتیجہ پھر پوری دنیا کے سامنے ہے دوسرا فیکٹر چیرمین پی ٹی آئی ہیں ہمیں انہیں دعات دینی ہو گئی یہ ملک میں سوشل میڈیا کی ایمی ایس سے واقف پہلے لیڈر تھے خان صاحب نے دو ہزار کے بعد صرف تین سیکٹرز میں کام کیا اور کمال کر دیا انہوں نے ڈی جے بٹ کے ساتھ تقریر کرنا سیکھی گانے بنوائے ڈی جے بٹ ہائر کیا پوری انرجی کے ساتھ اندہ دھن بولنا سیکھ لیا اس فیلڈ میں پوری سیاسی لوٹ میں ان کا کوئی حریف نہیں تھا صرف مریم نواز نے ان کا مقابلہ کیا مگر یہ بھی تاکیر کے ساتھ میدان میں اتری اور بار بار مسئلت کا شکار بھی ہوتی رہی نوجوانوں کو خان صاحب کا یہ انداز بھا گیا دوسرا خان صاحب کا کمال فوج تھی یہ فوج کو باور کرانے میں کامیاب ہو گئے ایٹم بام کے بعد میں آپ کا سب سے بڑا حساس ہوں فوج نے انہیں اپنا حساسہ بھی مان لیا اور خان صاحب کا تیسرا کمال سوشل میڈیا تھا پی ٹی آئی نے پچھلے پندرہ برسوں میں صرف ایک فیلڈ میں کھل کر سرمایہ کاری کی اور وہ تھی سوشل میڈیا یہ اقتدار میں آنے کے بعد اس شعبے میں ڈیڑھ عرب روپے مہانہ خرج کرتے رہے فوج نے بھی اس معاملے میں ان کی برپور مدد کی پارٹی کو نئے انکرز اور یوٹیوبر بنا کر دئیے جبکہ مقالفت کرنے والے انکرز اور یوٹیوبر کو جسمانی زنی اور فنی رگڑا لگایا گیا انہیں گال اسکورڈ کے حوالے کر دیا جاتا تھا اور یہ لوگ اس کی ماں بین ایک کر دیتے جرنل باجوہ اور جرنل فیض امیر کی میربانی سے الیکٹرونک میڈیا میں سے تین چینلز الگ کر کے پی ٹی آئی کے حوالے کر دیا گیا آپ دوہزار یانہ سے دوہزار بائیس تک کے عداد و شمار اکٹھے کر لیں آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے ملک میں گیارہ بارہ برسوں میں سات کرون لوگوں کو صرف ایک چینل دکھایا گیا اور وہ چینل خان صاحب کو دن رات مسیحہ بنا کر پیش کرتا رہا آپ اگر دوہزار یانہ سے دوہزار تیرہ تک سوشل میڈیا کا تجزیہ بھی کریں تو آپ کو علم ہوگا ان بارہ برسوں میں آصف علی زرداری شریف فیملی مولانا فضل رحمان کو چھوڑ ڈاکو ملک دشمن اور عام آدمی کے مسائل کی وجہ قرار دیا جاتا رہا اور حقائق تاریخ اور علم سے محروم نوجوان اس پروپیگنڈے کو حقیقت مانتے چلے گئے آج آپ کسی نوجوان سے میاں نواز شریف آصف علی زرداری مولانا فضل رحمان کے بارے میں پوچھ لیں آپ کانوں کو ہاتھ لگانے پر مجبور ہو جائیں گے اور آپ اس کے بعد اس سے شیخ رشید شاہ محمود قریشی فواد چودری غلام سرورکان عمران اسماعیل علی زیدی اور عمر کیانی جیسے پارٹی بدل سیاستدانوں کے بارے میں پوچھ لیں یہ انہیں خلیفہ سے کم اہمیت نہیں دیں گے آپ نوجوانوں سے پی ٹی آئی کے دور کے بارے میں بھی پوچھ لیں یہ اسے ملکی تاریخ کا شاندار ترین زمانہ قرار دیں گے بے شک پیٹ مرے مگر یہ نہیں مانیں گے اور ہمیں یہ بھی ماننا ہوگا جرنل مشرف کے بعد ملک میں ایک ایسی نسل نے جنم لیا تھا جسے ریاست کے ہاتھ نہیں لگے تھے یہ لوگ ریاست کے وجود اور طاقت دونوں سے نابل تھے یہ پولیس عدالتوں ایجنسی اور سیاہ ڈالے کے وجود سے واقف نہیں تھے یہ سب حالات کا ماضی تھا ماضی کے بعد برحال حال آتا ہے پی ٹی آئی کے حکومت ختم ہوئی اور خان صاحب اپنی شورت اور ہماکت کے زام میں آگے بڑھتے رہے خان صاحب کی پہلی ہماکت قومی اسمبلی سے استیفے تھا یہ اگر عدم اعتماد کو قبول کر لیتے اسمبلی میں بیٹھے رہتے اوپوزیشن لیڈر بن جاتے تو یقین کریں یہ تین ماہ بعد دوبارہ وزیراعظم ہوتے یا ملک میں اسی وقت الیکشن ہو چکے ہوتے مگر انہوں نے قومی اسمبلی سے استیفہ بھی دے دیا اور اسٹیبلشمنٹ سے ٹکر بھی لے لی یہ اس ٹکر بازی میں روزانہ کی بنیاد پر آگے بڑھتے رہے اور میں محسوس کرتا ہوں آلات کا تجزیہ کرتا ہوں تو مجھے محسوس ہوتا ہے انہیں جان بوجھ کر آگے بڑھنے کا موقع دیا جاتا رہا یہ اس موقع کو اپنی کامیابی سمیتے رہے اس دوران انہوں نے عدلیہ میں بھی اپنا گروپ بنا لیا ریاست کا ایک حصہ بھی ان کا ساتھ دے رہا تھا سب سے بڑھ کر بشرا بی بی کے موقعات ان کے ساتھ کھڑے تھے ظاہر ہے اس کا کوئی نہ کوئی نتیجہ تو نکلا تھا اور یہ نو مئی کی شکل میں نکلا پھر ان کے ساتھ وہ ہو گیا جو نپولین بونا پارٹ اور ہٹلر کے ساتھ روس میں ہوا یہ بھی جال میں پھنس گیا اور دائیں بائیں اس کے بعد دیکھتے رہے موسیقا موسیقا موسیقا